نمسکار آداب سسری ایک آلائیب نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادام ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بہا کمچائی چین آئیوگ نے سنیوک استری اصنا تک جو پڑکشا ہے یعنی سی جیل تھیری ہے اس کی تاریخ نکال دی ہے جس کے تحت سچی والے سہیک کی بھی پڑکشا ہونی ہے یہ تاریخ چھبیس اور ستائیس نومبر کی ہے ایسے میں اب سمیں صرف دو مہینے کا بچا ہے دو مہینے میں آپ کس طرح سے اپنی تیاری کو اب کمپائل کریں اب اپنی تیاری کو انتیم پڑاؤ تک پہنچائیں ہم چرچا کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر سر سر لائیب نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے دنیواد سر کس طرح سے رڑکے اب صرف دو مہینے کا سمیں بچا ہے سچی والے سا ہے ایک اور سی جیل تیری کی جو پڑکشا ہونی ہے چھبیس ستائیس نومبر کو ہوگی تو اب انتیم دو مہینے میں کیا کریں ابھیرتی سنسکیپ میں بتائیے سر دیکھئے یہ بیہار ایسے سی جس تیج گتی سے آگے بڑھنا شروع کر دی ہے اس سے تو لڑکے کو اب ستر کھو جانا ہوگا چونکہ اس کا مطلب ہے کہ آگے کا بھی جو بھی ویکنسی ہوگا وہ اسی طرح سے بیہار میں چلے گا اور کے والے یہ بی ایسے سکھ نہیں ہے یہ ہم بات آپ کو بی پی ایسے سن بھی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیہار میں اب آگے چل کر کے جو بھی ویکنسی آئے گی اس کے لیے لڑکے کو پہلے سے تیار آنا ہوگا اب جہاں تک ہے کہ یہ جیسو آپ کو سچی والا ساہیک سی جیل تھری کے اگزام کی تیاری کے بارے میں اس پر تو ہم لوگ پہلے سے کئی بار چرچہ کر چکے ہیں تو اب ہی ہے کہ لڑکے کے پاس ماتر کھول ملا کر کے دو مہنے کا ٹائم ہے دو مہنے کا ٹائم ہے اور لڑکے پہلے سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں ہی تو یہاں پر جو ہے جو ان کا اگزام کا پیٹرن ہے وہ ہے جنرل اسٹڈی ہے جو کی یہ ہے سو پچاس کوشن پوچھے گا پھر جو ہے جنرل پھر آپ کو سائنس ہے اور میت ہے یہ دونوں ملا کے پچاس کوشن پوچھے گا پھر ریجننگ ہے جہاں کی پچاس کوشن پوچھے گا تو یہ تین پارٹ میں جو بٹا ہوا ان کا اگزام کا پیٹرن کا سیلیبس ہے تو اس میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ریجننگ سب سے آسان ہے چونکہ ریجننگ کے لیے کوئی پہلے سے بیس نولیج کا ضرورت نہیں ہے جب سے لوگ ریجننگ پڑھنا شروع کرے گا تب ہی سے اس کو سمجھ سکتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ریجننگ سبوں کے لیے کومن رہن جہاں سو پارٹ ہوگا اس میں سب ہی لڑکے ایک سمان اچھا جہاں سو کر سکتے ہیں رہی بات آپ کو جہاں سو یہ مائت اور جنرل سائنس کا تو جنرل سائنس بھی تو آپ کو جنرل سٹڈی کا ہی پارٹ ہے لیکن اس کو یہاں پر مائت کے ساتھ کر دیا ہے تو مائت میٹکس اور جنرل سائنس ہے یہ پارٹ تو انہی کا اچھا جائے گا کہ جو مائت کے چاہے تو اسٹوینٹ رہے ہیں یا پھر پہلے سے مائت کی تیاری کرتے رہے ہیں مطلب جن کا ویس ٹھیک ہے ان کے لیے یہ پارٹ اچھا جائے گا اب ہے کہ جہاں تک جنرل سٹڈی کی بات ہے جہاں سے یہ پچاس کوشن ہے تو یہاں پر جو ہے سو چکی سیلیوز کا رینج کافی برا ہو جاتا ہے کافی برا ہو جاتا ہے تو ریجلٹ تو ان کا ڈیپینٹ کرے گا جنرل سٹڈی پر ہی اور جنرل سائنس پر چکی پچاس کوشن آپ کو جنرل سٹڈی کا اور پچاس کوشن میں جو مائت اور جنرل سائنس ہے اس میں سے پچیس کوشن رہے گا جنرل سائنس کا تو پچھتر کوشن تو ان کا جیسو آپ کو جی کے جیس جنرل سٹڈی سے ریلیٹیڈ ہو جاتا ہے تو اس پارٹ پر جن کا مضبوط پکر ہوگا ان کا ریجلٹ اچھا ہو سکتا ہے اب ہے کہ دو مہنے کے اندر اب کیا کرنا ہے تو دو مہنے کے اندر اب ہمارے سمجھ سے بہت کچھ نیو بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو نیو بک نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اس کے بعد جائسو کرنا کیا چاہیے تو دو تین کام لڑکے کو کرنا چاہیے کہ جو بک آپ کے پاس ہے اسی کو بار بار آپ پڑھتے رہیے اب نیو بک پڑھ کر کے آپ بہت اچھا نہیں کر سکتے ہیں دو مہنے کے اندر چونکہ نیو بک جب تک آپ سمجھ میں آئے گا تب تک آپ کا ایکزام کا ڈیٹ آ جائے گا ایکزام ہو جائے گا تو اس لیے نیو بک آپ کوئی نہیں کھڑ دیں جو بک ان کے پاس ہے اسی کا بار بار وہ جائسو ریویجن کریں اور خود کو تین جائسو جانچنے کے لیے جو پریویس ایر کا کوسٹن ہے آپ کو کسی بھی بورڈ کسی بھی آئیو کے دوارہ لیا گیا ہے جو وہ ایکزام کا کوسٹن ہو چاہے جیسو آئی ایس کا ہو یا بی پی ایسٹی کا ہو یا جی پی ایسٹی کا ہو پریویس ایر کے کوسٹن کا کریں اور بیسے کوسٹن کا تو ہم پنج ایسو پریویس کروا رہے تھے لیکن بیچ میں چکی باہر چلے گے تو پھر چھوٹ گیا لیکن اب آگا ہے تو جیسے ہسٹری کا چل رات تھا بیسے چلے گا جیسے پولیٹی کا چل رات تھا چلے گا اور آپ نے کہا تھا کہ سائنس پر بھی کچھ کر دیجئے تو سائنس کا بھی جو ہے جو بھی مہتپورن کوسٹن ہے وہ ہم بیس تارک سے لڑکے کو کروا دے رہے ہیں تو اس لیے جو سمیر کلاسز پٹنا یوٹیوب ہے اس کو سبسکرائب کر لیں یہاں سے بھی ان کو کافی لاب مل جائے گا تو ایک ہے کہ یہ ریویزن کر لیں اور دوسرا ہے کہ جو ہے وہ بن جا ہے جیسے آپ کو اب اپنے آپ کو موبائل چھوڑیں اور جائے سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں گھر میں یا روم میں اب اپنے آپ کو جائے سو بند کر کے تیاری کریں اور جہاں تک ہے کرنٹ افیرز کی تو کرنٹ افیرز لگاتار دیکھتے رہیں اور بیہار سے بھی ریلیٹیڈ دیکھ لیں کرنٹ افیرز چونکہ جو ٹرینڈ اب دیکھا جا رہا ہے کہ بیہار میں جو بیہار سے سمبندی جو بھی اگزام ہو رہا ہے اس میں اب بیہار سے ریلیٹیڈ کوسن پوچھا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیہار سے ریلیٹیڈ بھی کرنٹ افیرز ان لوگوں کو پوچھ دے تو سرکشہ کے لیے چونکہ بیہار سے سمبندیت کرنٹ افیرز کوئی بہت لمبی چوری بک میں نہیں آتی بہت پتلی بک میں آتی ہے تیس سالیس پچاس فیزی میں آتی ہے تو وہ کرنٹ افیرز بھی بیہار سے ریلیٹیڈ وہ دیکھ لیں وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا بہت بہت دھنیواد سر دھنیواد تو سمید سر نے صاحب طور سے بتایا کہ آپ کی اس طرح سے اب انتیم بچے دو مہینے کے سمیہ کا استعمال کریں کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ آپ سی جیل تھیری یعنی سچوالے سائے کی جو پڑکشہ ہونی ہے اسے آپ پاس کر سکیں پیش سر کے خبروں کے لیے آپ بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک تیارہ مارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ تو ٹرینل پر میں فالو ضرور کریں دھنیواد